السلام علیکم میں بیوان کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب برپر ٹھیک تھاکھ ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے فائن شائن ہوں گے اور جناب میں آگے ہوں اپنے نیو ولوگ کے ساتھ اور یہ میں مارننگ میں بنا رہی تھی اوملیٹ اس کے لیے میں پیاز ہری میرچی نمک میرچی زیرا سکدھینیا اس میں ڈالا اور اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیا تاکہ پیاز اور ہری میرچی میں وہ اچھے طریقے سے نا مسالہ مکس ہو جائے اور اس میں ایک عدد ڈالا ہے انڈا اور یہ میرا اوملیٹ کا بیٹر تیار ہے اور یہاں پہ بنا رہے ہیں ہم لوگ پراتھے یہ پراتھا بنا کر اور میں نے نا سوچا تھا میں نے ویڈیوز میں دیکھا تھا کہ پراتھے کے اوپر ہی انڈا لگا لیا جاتا ہے تو وہ بڑا مزیدار سا بن جاتا ساتھ میں ہماری چائے بھی تیار ہے پراتھا تیار ہو گیا یہاں پہ میں ڈال رہی تھی اپنا اوملیٹ اوملیٹ جب میں نے اس کے اوپر ڈالا بس ایک سائیڈ سے پکائیں گے اور اس کے اوپر نا پراتھا رہ دیں گے یہ میں نے بہت زیادہ ویڈیوز میں دیکھا تھا میں نے کہا چھے ٹرائے کرتے ہیں اور یہ لگتا تھا کہ کچھا رہ جائے گا مجھے یہ فیلنگس ہی آ رہی تھی بات ایسا کچھ نہیں تھا تو جناب میں نے اور تھوڑا سا ہائل لگایا ہے اس کے اوپر اور میرا پراتھا انڈا پراتھا تیار ہے اب میں نے ساتھ میں بریڈ بی گرم کر لیے تھے جو کہ میرے بھائی نے کھانے تھے اور یہاں میں نے پراتھے کو دو پارس میں کٹ کر لیا اور اس کے دو رول بنا لیا ساتھ میں ہماری گرم گرم سی چائے تو جناب یہ ہمارا ناشتہ تیار ہے اب میں اس کو کھا رہی تھی اچھا آپ سب مجھے بتائیے گا کہ کون کو نے جو چائے کا چائے کا دوبٹہ اتار کے سائیڈ پر رہ دیتا میرے کی طرح یہ لیں یہ میں نے بتا رہا اس کا دوبٹہ سائیڈ پر رہ دیا یہ میرے مزیدار سا ناشتہ تیار تھا اور اتنا مزیدار تھا یہ انڈے پراتھا بس اس میں یہی تھا کہ ٹیسٹ تو ویسے ہی انڈے پراتھے والا بٹ یہ ہے کہ مہنے تھوڑی کم ہو جاتی کیا آپ کو توڑ کے کھانا بڑتا تو یہ جناب یہ ہے دوپہر کا ٹائنگ ہم لوگ بنا رہے تھے بریانی تو اس کے لیے میں نے چار عدد دوپیاس تھے وہ پہلے سے ہی پانی میں ڈال کے بوائل کرنے کے لیے رہ دیا تھا جب وہ تھوڑے سے نرم ہو گئے پانی خوشک ہو گیا تو اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے گھی تو اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے فرائے کر لیں گے تھوڑا سا جب یہ فرائے کرنے کے بعد اس کے اندر میں چکن ایڈ کر دوں گی اور اچھے طریقے سے اس کو بھی پکا دوں گی جیسے یہ پکیا دیں گے یہ پکیا ہے جب چکن بھی اچھے طریقے سے فرائش رہا ہو جائے گا تو اس کے اندر جائے گا اترک لیسن کا پیسٹ ہری میرچی بھی آ ساتھ میں اچھے طریقے سے یہ پیسٹ جو بنا کر رکھا تھا وہ اس کے اندر ڈالا اچھے طریقے سے اس کو بھی کر لیں گے ہم لوگ فرائے تو جناب یہ جب بھون گیا تو اس کے اندر میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی اور اپنے سارے کے سارے سپائسز ایڈ کروں گی آپ لوگ بتاؤ کہ اس کو بریانی بہت زیادہ پساندہ میری طرح کہ جس دن ہمارے گھر میں بریانی پک نہیں آتی تو میں ایک دن پہلے ہی اس کے خواب دیکھنا شروع ہو جاتی ہوں کہ صبح بریانی پکے گی کیونکہ یہ میری فرمائش پر بن لی تھی بریانی میں نے کہا بریانی تو کھانی کھانی ہے جو مرضی ہو جائے تو جناب نے اس میں پانی ڈالا ہے اور اس میں سارے کے سارے سپائسز چلے گی ہیں جیسے کہ نمک مرچی بریانی مسالہ گیا ہے زیرا سکدھنیا یہ سارے چیزیں میں نے ڈال دیں اور اس کو اچھے طریقے سے کر لیں گے میکسی میکسی اور جناب نے اس میں ڈال رہی ہوں دو ادھر ٹماٹر میں ڈالتی ہوں ٹماٹر جو انسا میں پورا چھلکا نہیں اتارتی تھوڑا سا چھلکا اتار کے یہ قدوکش کی مدد سے اس طریقے سے ڈریکٹ لی اس کے اندر قدوکش کر لیتی ہوں اور بہت اچھے طریقے سے یہ ٹماٹر جو انسا نا میکس آپ ہو جاتا ہے ٹماٹر جو بڑے بڑے سے چانگس آتے ہیں آمون میں وہ مجھے بہت بورے لگتے ہیں اور خاص طور پر یہ جب چھلکا ہوتا ہے پکنے کے بعد چھلکا ایک عجیب سا اس کے اندر اوپر اوپر گھوم رہا ہوتا تو وہ بھی بہت زہر لگتا ہے مجھے تو میں بس اس طریقے سے کرتی ہوں اس کو کرش کر کے اس کے اندر ڈال دیا اور اس کو اب تھوڑی دیر کے لیے ہم لوگ بھون لیں گے یہاں پہ کور میں میں ہم لوگ ٹماٹر ڈالنے سے پہلے آلو بھی آٹ کرتے ہیں بات آلو اویلیب نہیں تھے تو پھر میں نے آلو نہیں ڈالے اس میں تو جی جناب میں نے سائیڈا 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 سے کیا تھا کہ ساتھ میں ہم لوگوں نے چاول بھی تو بوائل کرنے تھے تو اس کے لیے میں نے چاول پہلے سے بھکھو کر رکھ لیا تھے بیشمنٹ کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ میں نے سلاحات بھی کٹ کر لیا تھا تاکہ میں رائتہ بنا سکوں سلاحات میں میں خیرہ، ٹماٹر، پیاز اور بندگوں بھی ڈال رہی ہوں یہاں پہ میں نے پتیلے میں رکھ لیا پانی اس کے اندر میں نے نمک ڈالا تھوڑا سا زیرہ ڈالا اور اس میں ہم لوگ ڈالتے ہیں پدینہ فریش پدینہ اب بس اس کو ہم لوگ ڈھاپ کے رکھ دیں گے تاکہ اس میں آج ہے اچھے طریقے سے بوائل اور یہاں پہ میرے جو کورما تھا ایڈ کریں گے اچھے طریقے سے اس کی سائیڈز بھی ساف کریں گے اور یہ اچھے طریقے سے پکجے گا اور پھر جب ایملی کا پانی تھوڑا سا خوشک ہو گیا تو اب میں نے ایڈ دی انڈ اس میں ڈال دیا ہے دہی دہی ڈالنے کے بعد اس کو اور تھوڑا سا بھون لیں گے اچھے طریقے سے اس کی بھونائیں کریں گے ہم لوگ اور یہ جب ہو جائے گا تیہا یہ جیسے اس کا پانی خوشک ہو گیا تو ہم لوگ اس کو بند کر کے چلے کو بند کر دیں گے اب میں یہاں پہ بنا رہی تھی رائیتہ دہی میں میں تھوڑا سا دودھا اٹ کیا اس کو اچھے طریقے سے مکسی مکسی کریں گے نمک کاری مرچی چاٹ مسالہ جائے گا تھوڑا سا سیرہ جائے گے اس کو اچھے طریقے سے پھینٹا دیں گے اس کو اچھے طریقے سے پھینٹ لیں گے اس کے اندر سارے کے سارے جائیں گے ہمارے یہ ویجیٹیبلز میں پہلے تھوڑے تھوڑے کر کے ڈالی تھی مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے دہین جونس ہے بہت تھوڑا ہے بٹ ٹھیک تھا صحیح تھا میں نے سارے کے ساری ویجیٹیبلز جونسی تھی اس کے اندر ڈال دی تھی ہمارے گھر میں اسی طریقے کا جونس رہ تکھایا جاتا ہے کہ دہین جونسی ہے ہم لوگ بہت تھوڑی یوز کرتے ہیں اس میں اور سبزیاں جونسے بھر بھر کے ڈالی جاتی ہیں تو جیسے اب یہاں پر میرا یہ جو ہے کورما تیار ہو گیا اور یہاں پر پانی بھی جونسا تھا اوبالے مار رہا تھا کہہ رہا تھا کہ بس اب بڑی ہو گئی ہے تو یہاں پر ماما اس کے اندر ڈال رہی ہیں چاول اور یہاں پر مساسا چمچھا لاری تھی کہ چک کر رہی تھی کہ پک گیا میرا کورما کہ نہیں پکا تو یہاں پر چاول ہو گئی ہمارے بوائل تھوڑا سا تھا اس کے اندر کا چپن اس کو ہم لوگ جالی میں نکال لیں گے اچھے طریقے سے اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور یہاں پر میں نے تھوڑے سے چاول باہر نکال لیے تھے کیونکہ اس کے اندر میں نے کلر ایڈ کرنا تھا تو جیسے آپ یہاں پر میں نے لیا ہے فوڈ کلر پانی میں مکس کر کے رکھاوا تھا چاولوں میں اس کو مکسی مکسی کر دیا یہاں پہ ہم لوگ بریانی کی لگا رہے ہیں تے جو ہمارا تھا کورمے کا تھوڑا سا گھی اوپر کی طرف آیا تھا وہ ہی ہم لوگ نے میچے لگایا اوپر ہم لوگ نے چاولوں کی تے لگائی اس کے بعد ہم لوگ لگائیں گے سارے کا سارا ہم لوگ کورما ڈال دیں گے اس کے اوپر اور پھر سا چاول لگا دیں گے ہمارا سمپل سی ہماری سمپل سی پیاری سی کیوٹو پیوٹو سی بریانی تیار ہو جائے گی بس اس کے اوپر ہم لوگ دوسری چاولوں کی تے لگائیں گے اس کے بعد جو میرے کلر فل تھے چاول وہ بھی لگائیں گے اور مجھے یہاں پہ آلووں کو اتنا میں مس کر رہی تھے کاش کی آلو بریانی کا مزہ آلووں کے ساتھ دوبالہ ہو جاتا ہے بس جی چناب یہاں پہ میں لگا رہی ہوں آپ کلر جو کلر فل تھے چاول وہ اور یہاں پر رکھیں میں نے لیمن اور دھام کے دم کے دے دیا اس کو تو جی چناب یہ میں دھام سے کھر رہی ہوں آئے 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 کتنے مزے کی لگ رہی ہے سوری میرا مو میں ابھی سے پانی آرہا ہے میرا دل کا رکھا پھر سے بنائی جائے بریانی اور کھائی جائے بریانی میں اچھی خاصی والی مرچی تھی دھویں چھوڑی تھی جو تھوڑی سی مرچی تھی یہ رائتے کی مدد سے تھوڑی کام ہوئی کہ میں کہ ٹھیک ہے اوکے میرا دل تھا کہ میں پرپر طور پر یہ ٹیبل سیٹ کروں گی اچھی تری کیسی سے ویڈیو کو ریکارڈ کروں گی بٹ لائٹ چل گئی اور ہال میں بہت زیادہ اندھیرہ تھا تو یہاں پہ بس میرا مبائل نے تھوڑا ساتھ دیا بچارے نے کہا کہ نہیں تم حمد رکھو ہوں اسلاح رکھو مہا میں تمہارے ساتھ ہوں تم ویڈیو ریکارڈ کر سکتی ہو جی جناب یہ میں بس ایسی کھانا ریکارڈ کر دیتی میں کہ ریکارڈ کرنا یا نا تو کر لیتے ہیں تو جناب دیکھیں چکن بلکل گلا بات مزیدار سا رائٹے کے ساتھ مزا رہا میری ویڈیو کو لائک کر نا کمنٹ کر شیئر بھی کر میں نیکس ویڈیو میں بائ 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 بائ